انڈینیوز کے ڈسٹر پلیٹفورم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا خوست راجیف شرمہ آلگ الگ جانکاریاں آلگ الگ سیکٹر سے جڑی ہوئی سپیس ہو سپورٹس ہو پولیٹکس ہو سائنس ہو ٹیک ہو کئی کوئی بھی چیز ہو وہاں سے ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں لیکن آج ہم ایوییشن انڈسٹری سے جڑی ہوئی جانکاری آپ کے سامنے لارہے ہیں اور یہ جانکاری اس لیے خاص ہو جاتی ہے کیونکہ ڈائریکٹر جنرل سیویل ایوییشن بھارت ڈی جی سی اے اس نے ایسے نردیش جاری کی ہے جو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہوای جات جب اڑتا ہے تو اس کے لیے پورے اٹنٹیونیس کی ضرورت ہوتی ہے گمبیرتا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس دوران فلائٹ کے دوران جو کرو ہے اس کرو کا پوری طرح سے چیتنا میں بنا رہنا ضروری ہے تو تمام طرف ان کے تیسٹ ہوتے ہیں فلائٹ پر جانے سے پہلے خاص طور پر پائلٹس کے کے بن کرو کے اب پائلٹس کے کیا کے تیسٹ ہوتے ہیں پائلٹس کے یہ پوچھا جاتا ہے کیا کوئی دبا تو نہیں کھا رہے ہیں جس میں ایسا کانٹینٹ ہے جس سے نیند آ جاتی ہو کیا انہیں کسی طرح کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے یا اس کے علاوہ کیا انہوں نے کچھ ایسا تو نہیں کھایا ہے جسے نیند کے آگوش میں وہ آ جائے اور ساتھ ہی کیا انہوں نے لکر یا الکوہل کا سیون تو نہیں کیا ہے اس کو بیتھ اینلائزر ٹیسٹ کے ذریعے پتہ کیا جاتا ہے لیکن اب ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ ایسے کیبن ٹو کو جو بھی فلائٹ میں رہے گا اس کو پرفیوم لگانے کی بھی منائی ہے وہ پرفیوم جس میں الکوہل کانٹنٹ زیادہ ہو کیول پرفیوم ہی نہیں اس کے ساتھ جیل بھی نہیں لگا سکتے جس میں الکوہل کانٹنٹ زیادہ ہو ماؤتھ واش کا بھی استعمال نہیں کر سکتے جس میں الکوہل کانٹنٹ زیادہ ہو کیونکہ اس کی وجہ سے جو بیتھ اینلائزر ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے پتہ کرتے ہیں کہ شریر میں الکوہل کی ماترہ کتنی ہے اس کی ریڈنگ گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور اس کے چلتے سمسیائے سامنے آ سکتی ہیں لہٰذا پرفیوم اب پوری طریقے سے بین ہونے والا ہے فلائٹس کے اندر کم سے کم کیبن کرو کے لیے اور پائلٹس کے لیے باقی جو لوگ جاتے ہیں جو گھومنے فرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایسے پیسنجر جا رہے ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی سمسیہ نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں پرفیوم لگا کر لیکن جو کیبن کرو ہے اس کے لیے پرکوشنری ان چیزوں کی منائی کی گئی ہے اور یہ سب صرف اس لیے کہ جو یاترہ ہے وہ سرکشت ہو وہ یاترہ بہتر ہو اور کرو آپ کو آپ کی جو ذمہ داری ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی اسے بہتر طریقے سے نبھا پائے اس نردیش کو لے کر اس دی جی سی اے کی اس پہل کو لے کر آپ کا کیا سوچنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کی پہل صحیح ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سوچنا صحیح ہے اور اگر سوچنا صحیح ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن ٹھیک نیچے آپ کے لیے ضرور لکھ کر بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں فیلال اس ویڈیو میں تنا ہی نوسکات